موسیقی 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 لہٰذا مجھ سے بچ کے لئے نا جی حریم ٹکٹاکر حریم شاہ نے کہا کہ میں نے ہمیشہ آپ کی اصلیت چھپائی ہے ورنہ آپ وہ غلیز انسان ہیں وہ غلیز سے غلیز پر انسان ہیں کہ جس کا اگر میں نام لیتی یا آپ کو کچھ بھی کہتی بدنام کرنے کوشش کیتی تو وہ سارا جو بدنامی کا داگ تھا وہ آپ کے کیریئر پر آ جاتا اسی لئے میری خاموشی رہی اور میرے آپ کو میرا حسان مند ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کے بارے میں آپ کے کردار کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا حریم شاہ نے فیاض الحسن جوہان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جوہان صاحب نیکس ٹائم میرا نام نہیں لینا اگر آپ کے موں سے میرا نام نکلا بھی تو آپ کی ویڈیو میں وائرل کر دوں گی جو آپ کے پورے خاندان والوں کے سامنے وہ ویڈیو وائرل ہو جگی اور آپ کی کیا رہ جائے گی حریم شاہ نے ویڈیو کو اختتام میں تمام سیاست دانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم سے پنگا لو گئے تو آپ لوگوں کو موں کی کھانی پڑیں گی سو اسی لئے آپ کا جو اصلی چہرہ ہے وہ آج بھی میرے موبائل فون میں محفوظ ہے جی ناظرین حریم شاہ نے یہ تو فیاض الحسن جوہان کے بارے میں کہا لیکن اگر میں بات کرو شیخ رشید کے بھی تو شیخ رشید کے بھی حریم شاہ کرش رہی ہیں جو کہ بہت ہی فین تھے حریم شاہ کے حریم شاہ کے بعد کون سا ایسے طریقہ انصاف کا لیڈر نہیں ہے جس کی ویڈیوز حریم شاہ کے موبائل فون میں نہیں اور حریم شاہ ہر کسی کے بارے میں کہتی ہیں تو کچھ تو ہے جو حریم شاہ کہتی ہیں ورنہ وہ ایسے کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کوئی ایسا لیڈر نہیں جس کی موبائل فون کی ریکارڈنگ لائک ویڈیوز حریم شاہ کے موبائل میں نہیں ہے اور تمام سیاست دان جو ہے وہ بہت ہی کے چاہتے ہیں اور ڈر رہے ہیں حریم شاہ سے ورنہ اگر بات کیجئے حریم شاہ کے میں کریکٹر کی بات کروں تو حریم شاہ کے بارے میں بہت سے کیسیز ایسے بنے ہیں طریقہ انصاف کے دور میں لیکن کوئی بھی حریم شاہ کے کردار کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکا نہ ہی ان کے جو کیسیز ہیں ان پر کچھ تنقید کی جاسکی نہ ان کے بارے میں کوئی ایس اقدامات کی جاسکے کیوں کہ انہوں نے سب سے پہلے ہی کہ میرے موبائل فون میں آپ سب کے اصلی چارے محفوظ ہیں